اسلام علیکم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کرنی تھی وزیراعظم پاکستان کے دورہ چین کے حوالے سے کہ کوشش یہ کی گئی تھی سعودی عرب کے دورے کے بعد کہ چین کے دورے سے بہت کچھ حاصل ہو سکے گا امید بھی یہی کر رہے تھے اور چھے عرب ڈالر وہاں سے پیکج کی صورت میں مختلف مہائدوں کی صورت میں اور ڈیر عرب ڈالر کرزے کی صورت میں ملنے کے بھی امکانات تھے اور اس کے علاوہ ہم نے تھوڑا سا ذکر کرنا تھا آئی جی اسلام آباد کا جو تبادلہ کیس تھا اس میں آئی جی اسلام آباد خود ہی ویڈروہ کر چکے ہیں کہ وہ اس عہدے پر مزید کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ان حالات کو بدنظر رکھتے ہوئے لیکن عظم سواتی صاحب جو ہے ان کے لیے سپریم کورٹ نے جو اپنا کرائیٹیریا رکھا ہے اس کو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں مزید سکوٹ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے لیے نہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف ایک جی ایٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ اس معاملے کی صحیح معینوں میں انکوائری کرے گی بلکہ اس کے بعد اگر وہ ذمہ دار قرار پایا تو اس حوالے سے ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے اور پروگرم کے آخر میں ہم نے بات کرنی تھی کہ پاکستان کے دارہ شماریات کی طرف سے جو تعدہ ترین آداد و شمار جاری کیے گئے تھے اس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ پچھلے ایک ماہ میں مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور پچھلے چار سال میں یہ سب سے زیادہ اضافہ ہے جو کسی ایک مہینے میں ہوا یعنی کہ سیون پرسنٹ ہوا ہے پچھلے مہینے تقریباً پانچ اشاریہ ایک پرسنٹ اضافہ ہوا تھا کیا وجہ ہے کہ بیرونی امداد آنے کے باوجود بھی سعودی عرب سے امداد آنے کے باوجود بھی مہنگائی کی شرح پچھلے ماہ بہت زیادہ رہی اس پر ہم نے بات کرنی تھی لیکن پروگرم کی آغاز میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کچھ گھنٹے پہلے جو بڑی افسوسنا خبر آئی یقیناً بہت سے لوگوں کے دل دکھے ہوں گے جے یو آئی سین کے جو سربراہ تھے مولانا سمی الحق صاحب وہ قاتلانہ حملے میں جا بھاک ہو گئے اور اس سے یقیناً پورے پاکستان میں نہ صرف ان کے ماننے والوں ان کے شاگردوں کے درمیان کا عالم ہوگا بلکہ وہ تمام لوگ جو کہ ان کا سیاسی بیگراؤنڈ بھی سامنے رکھتے ہیں ان کی جو سیاسی خدمات رہی ہیں وہ بھی سامنے رکھتے ہیں ان کو بھی یقیناً بہت افسوس ہوا ہوگا وزیراعظم پاکستان سے لے کہ ہر پلیٹ فارم سے ان کے اس حملے کے اوپر جا بھاک ہوئے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے لیکن یقیناً یہ ایک بہت بڑا لاؤس ہے اور پروگرام کی شروع میں ہم تھوڑا سا اس پر بھی بات بھی کریں گے جو موزس پینلس مجھے جوائن کر چکے ہیں میرے ساتھ سداکت علیہ باسی صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انسان رہنمائیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودی منظور صاحب پاکستان پیپلس پارٹی کے سینئے ترین رہنمائوں میں شامل ہیں سر بہت شکریہ آپ کا امیز صاحب ویڈیو لنک پر سینئے تذیعہ کا تارک پیزادہ صاحب بھی موجود ہیں سر آپ کا بھی بہت شکریہ میں آغاز صاحب مزور صاحب 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 اس سے پہلے کہ ہم یہ سیاسی ایشوز اور جو ڈیولپمنٹ سے ان پر بات کریں صاحب صاحب ایک بڑا امپورٹن پلر تھے پاکستانی سیاست میں ہمیشہ مشکل وقت میں سٹیٹ کے ساتھ ان کی کوشش ہوتی تھی سر کھڑے ہوں آج جو کچھ ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا لاؤس ہے سر سیاست میں ہماری دیکھیں اس کو صرف سیاست کا ایشو نہیں ہے اس وقت اس وقت جو حالات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ اگر اس کو پورے واقعے کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ ایک بڑا افسوسناک اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے جو آلرڈی پاکستان کے اندر صورتحال موجود تھی اس میں چونکہ کمپیرٹیولی جو میں دیکھ رہا تھا کہ خیبر پختونخواہ سندھ اور ساؤتھ پنجاب یہ کمپیرٹیولی کام تھے بہتر تھے اس انسیڈنٹ میں جو سینٹر پنجاب میں زیادہ آئیس کرتا اس سے جو ہے وہ ادھر ساری جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے مدرسوں کی بہت بڑی چین ہے جو اب صورتحال ہے وہ بالکل ایک نئی صورتحال ہے اس کو اس انگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور سر حکومت کو اس میں تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے ان کی فیملی کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے میں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر میں کود کے ان لوگوں نے ان کو مارنے کی کوشش کیے جو بھی حملہ ہوا تھے دیکھیں یہ ابھی تک ساری ابتدائی اطلاعات ہیں مجھے تو نہیں پتا گورنمنٹ کے پاس شاید کوئی ایسی ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں لیکن بہرحالی ایسا ایک عمل ہے کہ آپ اس کو رد نہیں کر سکتے ہیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہے پھر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہ آج صرف انٹرنل ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرنل فورسز جو بات بار بار ہو رہی ہے ڈی سٹیبلیزیشن کی اس میں صرف گورنمنٹ کا ایشیو نہیں ہے ریاست کا بھی ہے پوری سٹیٹ جو ہے وہ ہم کدھر جا رہے ہیں اسی کو بھامتے ہوئے ہی پاکستان پیپس پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے اس دن زدائی صاحب نے بھی کہا کل پھر بلاول صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جلنے کو تیارے ہیں بلکل ہر ایشیو میں کم از کم ایک میسیج تو جائے نا اس صورتحال کے اندر بلکو ٹیک تاریخ بیزادہ صاحب صاحب اس واقعے کے اوپر صاحب آپ ضرور ازہارے خیال کریں اور صاحب میں صاحب ایک ایسے موقع پر ایسا انسیڈنٹ ہونا جب وزیراعظم صاحب ملک میں موجود نہیں ہے دورہ چین میں ہے وہ بھی بڑا امپورٹن دورہ ہے پہلی مرتبہ وزیراعظم صاحب گئے ہیں چین صاحب اس دورے کے اوپر اگر آپ کومنٹ کرسکے کہ اس دورے سے وہ جو گین کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خاص طور پر ایکنومک بینفیٹس وہ اثر کی صد تک حاصل ہو سکیں گے پہلے تو میں مولانا صاحب کی بڑی شخصیت کے متعلق دو تین باتیں کہنا چاہ رہا ہوں بڑا سخت علمناک واقع ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت کم علماء اور سیاستدان جن میں دو ایک شخصیت میں دو ایسی جہتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ایسی شخصیتیں بہت کم ہیں اس ملک میں اور خاص طور پر ایک ایسی شخصیت جس نے ایک ایسی تحریک کو جنم دیا ہو جو افغانستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہو اور میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کی افغانستان سے لے کر پاکستان میں جو مصبت شخصیت کی اثرات ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی بھی افغان طالبان سے جو کہ اکھوڑا کھٹک کے ودرسے سے نکلے ہوئے ایک بڑی توانہ تحریک ہے اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر افغان طالبان کے خلاف فوجی کا اروائی کرنا امریکیوں کی غلطی تھی دوسری بات پاکستان میں دفاع کانسل کی سرپرائی مولانا کے سپود رہی ہے اور اس کے اندر بہت بڑا کردار رہا ہے مولانا نے تمام ملک کے دفاع کے لیے اور پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے لیے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت کام کیا ہے ان کے والد کا بہت بڑا کردار رہا ہے اگھوڑا کھٹک کم جو دارال علوم ہے یونیورسٹی ہے اس کی خدمات لا محدود ہیں اور خود مولانا کی اپنی سیاسی شخصیت دو بار سینیٹر رہ چکے ہیں بے پناہ قابل قدر انسان تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں اس طرف آتا ہوں یہ ضروری ہے کہنا کہ میں مولانا حامد صاحب کی اس بات سے متفق ہوں جو مولانا کے صاحبزادے ہیں کہ یہ دو بڑی باتیں تھیں اگر آپ راوت بپن کے بیانات کو دیکھیں جو کبھی بہت عرصے سے دے رہا تھا کہ ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے کشمیر کے واقعات کا اس کو ذہن میں رکھیں کچھ افغان حکومت کے بیانات کو ذہن میں رکھیں تو میں مولانا حامد صاحب کے اس بیان سے متفق ہوں کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے این اس وقت جبکہ ایک نہت مضبوط اور طبانہ حکومت اور قیادت عمران خان کی شکل میں پاکستان میں موجود ہے یہ بہت بڑی اس کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہے اس سازش کی طرف سازش کیا بلکہ کھلی کتاب ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا کے لیے یہ حرکت ہوئی ہے مولانا کی ذاتی گرامی سے کسی کو ذاتی پرخواش تو تھی ہی نہیں یہ تو بات ہی عجیب ہوئی ہے اور جس طرح انہیں شہید کیا گیا ہے کہ وار کر کے اس کا مقصد ہی دہشت مہلانا ہے یہ کمسکم تسلی باکش ہے سر کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لے کے نون لیگ تک پچھلے دو روز سے پارلمنٹ میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو بھی نہیں شہید کیا جائے گا اپوزیشن ان کے ساتھ لے گی جی سر میں ذرا ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ جتنی انہوں نے لاش گرانے کی کوشش کی ہے ان دونوں پارٹیوں نے موجودہ حکومت کی یہ نون لیگ اور یہ اس کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی وہ پچھلے دو مہینے میں واضح ہے لہذا اس پچھلے دو تین دنوں کے بیانات سے ویسے تسلی تو لی جا سکتی ہے لیکن میں ان کو زیادہ اعتبار نہیں کروں گا میں ان دونوں پارٹیوں پر اعتبار کرنے کی مجھے تھوڑا سا دورہ چین کے حوالے سے سر اگر فرما دیں جی میں سمجھتا ہوں کہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے دیکھیں اس کے اندر چار پانچ بڑی باتیں ہیں ان میں سے وہ تمام کے تمام مجھے مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کے سیاسی اور سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں کیونکہ ایک بڑا لیڈر آیا ہے جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے کرپشن کا دھبا نہیں ہے جس کی شخصیت پر اعتبار ہے نومنتخب ہے عمام کا منڈیٹ ہے اس کے ساتھ دوسری بات جہاں تک معاشیات کا تعلق ہے چینیوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کی مشکلات کیا ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ چینیوں کے ساتھ جو ایک اور بارہ کا تناسب ہے ہمارا تجارت کا اس خسارے کو کم کرنے میں موجودہ مذاکرات کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور تمام اشارے یہی مل رہے ہیں کہ چینی یقین ان پانچ سے سال طرف ڈالر کی کم از کم گنجائش پیدا کریں گے کہ وہ جو خسارہ ہے تجارت کا وہ کم ہو تیسری بات سی پیک سی پیک کی رفتار بہت آہستہ ہے اس وقت پہلا مرلا سڑکوں والا تھا اور پار پلانٹ والا کسی حد تک مکمل ہوا ہے اور ہو رہا ہے لیکن جو اہم ترین بات ہے وہ جو تجارت ہے چین سے جو شروع ہونی ہے جس نے گودر کی بندرگاہ سے آگے جانا ہے جس کے ذریعے پاکستان میں آمدن کے ذرائع پیدا ہونے اس کی رفتار کو تیز کرنا چوتھی بات جو ایکنومک زونز ہیں اقتصادی منطقے ہیں نو جن کے لیے ہم منصوبہ بنا کر چین گئے ہیں ان کے متعلق بھی تمام اطلاعات یہی ہیں کہ اس پر چینی حکومت شریف سے کام کرے گی اور پاکستان اچھا سر ایک اور چیز جو اچھی ہوئی ہے وہ یہ کہ ایگریکلچر میں بھی ایکٹروس انوالمنٹ ان کی طرف سے شوک کی جاری ہے تاکہ اس کے اوپر بھی کام کیا جاسے منظور صاحب صرف چین سے اس سے تھوڑا سا میں ڈسگری کرتی ہوں پیزازہ صاحب کی بات سے کہ خان صاحب کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے پچھلے عدوار میں بھی سر چاہے پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہو یا نون لیکی اس سے ہٹکے کہ کس کی حکومت ہے ہمیشہ سے چین کی طرف سے ایک مضبط رویہ دیکھا گیا ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ اس دورے سے خان صاحب کا جو ایک ڈیڈ لائن تھی کہ ڈسمبر تک ہمیں یہ یہ کچھ کرنا ہے وہ اچیو ہو سکے گا اور اس میں چین سپورٹ کر رہا ہے سر اچھے ایک تو میں تارک پیزازہ صاحب کے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پیپلس پارٹی نے تو بالکل چین کے ساتھ تلقات میں بالکل کچھ نہیں کیا نہ بھٹو صاحب نے کچھ کیا تھا نہ محترمہ بینزیر بھٹو نے کچھ کیا تھا نہ ہی درداری صاحب نے جو گوادر کی بندرگاہ تھی وہ چین کے حوالے کی تھی کسی اور نہیں کیا ہوگا لازمی بات ہے دوسری یہ ہے کہ دیکھیں ہم کوئی پیپلس پارٹی نے کوئی حکومتی لاش جو ہے اس کو ایک دن کے لیے بھی نہیں کی ہمیں حنود شدہ لاش ملی تھی اگر ہم اٹھائیس جولائی کو پاکستان پیپلس پارٹی اس بینڈ ویگن پہ جمپ کر جاتی جس میں کہا گیا تھا کہ آپ نہ جائیں پارلمنٹ کے اندر ہی نہ جائیں بائیکارٹ کریں سب سے پہلے پیپلس پارٹی نے کہا تھا یہ غلط ہے ہمیں بلایا گیا کراچی کے اندر بلاول صاحب نے اسی شام ہم اگلے دن بھی کرسے تھا ہماری لیٹ میٹنگ سے فارغ انہوں نے اسی دن کر کے پھر ایک کمیٹی بنائی سب کے پاس گئے ہم نہیں گرانا چاہ رہے اس وقت لیکن یہ جو بات ہوئی ہے استنزاد آئی صاحب نے وہ اس کی کانٹینیوٹی تھی کہ ہم کچھ ایشوز کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ہم سب انہوں یہ نہیں کہا رب پیپلس پارٹی اس نے کہا ہم سب بیٹھتے ہیں ایک روڈ بیپ بیس پچیس تیس سال کے لیے بناتے ہیں کچھ چیزوں پہ ہم کچھ چیزوں پہ نہیں اتفاہ کرتے ان سے یا نون لیگ سے مثلا معاشی پولیسیاں تقریبا ہمارے نزدیک مثلا پرائیفٹائزیشن پہ ایک ہی پولیسیاں کی جو باقی ہیں سی پیک سے مطالق تو سار ایک ہی پولیسیاں چلی آ رہے ہیں لیکن سی پیک کے اوپر دیکھیں انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے غلط کیا انہوں نے اس پہ شور بات کر دیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا زرداری صاحب نے تیرہ چودہ وزٹس کیے تھے اور چائنیز ان کو کہتے تھے اور درست کہتے تھے کہ جب تک آپ گوادر ہمارے حوالے نہ کر لیں آپ پہ اس قدر پریشر آ جائے گا دیکھیں آج وزٹ سے پہلے کیا کس طرح سے چیزیں آپ ٹوری ہیں تو اس سے سمجھنا چاہیے یہ ایشو اکیلے نہ عمران خان کا ہے نہ شفقت اباسی کا نہ میرا نہ آپ کا ہم سوری ہم سب کا ہے سو اس میں بہت ساری چیزیں تھی جو اس وقت سی پیک کا جو اریجنل تھا اس میں اس میں ریلوے تھا ریلوے لائن تھی سڑک تھی اس میں جو سب سے زیادہ لمبی نیگوسیشنز ہوئیں وہ وارٹر کے ایشو پہ ہوئی ایگری کلچر پہ ہوئیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں آج بھی کہ بھاشا پہ داسو پہ بونجی پہ آپ کو کوئی دنیا کا اور ملک پیسے نہیں دے گا کوئی ایجنسی نہیں دے گی ورڈ ڈینک آئی ایم ایف کوئی نہیں دے گا آپ کو پیسے سو چائنہ ایک ایسا ملک ہے جو آپ کو اس پہ پیسے دے سکتا ہے اور اس پہ زیادہ نگوشیئٹ کیا تھا زردائی صاحب نے اور ایگری کلچر کا تو ان کے ساتھ مثلا ہمیں اس دن کہا کہ چار ٹریلین چار ٹریلین ڈالر سے زیادہ فوڈ آئیٹم چائنہ مگواتا ہے ہم ان سے معایدے کریں اور معایدے کر کے پھر سی پیک کا حصہ تھا یہ بھی کہ ان کو فوڈ پیدا کر کے یہاں سے ان سے جو جدید سیڈ ہے باقی چیزیں لے کر ان کو واپس کریں جو ایم بیلنس ایک ریٹ کا جو ریٹ ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے باقی آپ کی انڈسٹی جو ہے وہ کمپیٹیٹیبل ہے آپ کیسے کیا کر سکیں سو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا لیکن پیشلی گومنٹ نے وہ اٹھا کر اس کو اُلٹ میں تبدیل کر دیا مثلا ہمارے نزدیک اگر فورٹی سکس بلین ڈالر تھے تو ہم نے 35 بلین ڈالر انفرسٹکچر پہ لے کر جانے تھے پندرہ بیس عرب ڈالر بجلی پہ لے جاتے لیکن ہم مین چاہ رہے تھے کہ دیکھیں نا داسو بادشاہ اور بونجی سے تقریباً کوئی بیس ہزار کے قریب بجلی پیدا ہو سکتی سو وہ ایک سستی بجلی بھی آ جانی تھی تو آپ کے پروجیکٹس بھی کمپلیٹ ہوں چیک بلکو چیک اچھا صداقہ صاحب صاحب بریک سے پہلے لاسٹ کومنٹ آپ کا سر کہ چین کے دورے سے خان صاحب کو امید ضرور ہے لاسٹ سعودی عرب کا دورہ یہ خیلن سیکسیسفل تھا لیکن سر آپ کے خیال میں اس مرتبہ جو چین کا دورہ ہے اس سے کتنے بینفٹ پی ٹی آ کی گورنمنٹ لے سکے گی سر انیشیئٹ تو پچھلے ادوار میں ہوتے رہے ہیں بہت سی چیزیں دیکھیں سانا جس حالت میں ہمیں ایکانومی ملی تھی بلکل سانس باندھ ہو رہا تھا اس وقت سعودی عرب میں خان صاحب نے دو وزٹ کی اور وہ جو ایک ہمیں امیجڈ ریلیف تھا پیل آوٹ تھا وہ مل گیا اور سعودی عرب میں بھی کمیٹمنٹ کی ایک آئل ریفائنری کی اور منورز میں بھی انویسمنٹ کی جس سے اور ساتھ ہمیں دیفرٹ پیمنٹس پر آئل بھی مل گیا جو ہمارا وقتی طور پر ہمارا کام چل گیا اب چائنا کے ساتھ جیسے چوئی صاحب نے کہا کہ جی ظاہرہ ان کی دو اکومت میں بھی کام ہوا پچھلی عرب میں بھی کام ہوا اور اس کو ہر بندہ اکنالج کرتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوا لیکن پچھلی عرب میں نے شورو وویلا بھی بہت کیا اور ایک چیز انہوں نے ڈسٹرب کی بہت سی چیزیں انہوں نے نہیں بھی شیئر کی ایک چیز ڈسٹرب بھی کی پاکستان اور چائنا کا جو بائی لیٹر بھامی ٹریڈ دھانا وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ انفیوربل ہو گیا اب ہماری جو عکومت ہے وہ سی پیک کو مضبوط کرنا اس کے جو لیفٹ آور پارٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا اور ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ اس طرح کے مذاکرات کرنے کہ چائنا میں ہماری جو بھی چیزیں پوسیبلی جا سکتی ہیں بہت ہم اس کا نیبرنگ کنٹری ہیں اور روڈ لنک سے ان سے مل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کرنے ہی کہ چائنا ہم یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ایک فیصد چائنا جو اس کی ایکسپورٹس ہیں وہ پاکستان میں وہ لگائے فیکٹرییاں یہاں سے بنائے صرف ون پرسنٹ سے بہت فرق پڑے گا ون پرسنٹ اگر چائنا یہاں سے بناتا ہے تو اٹھارہ بلین ڈالر کا ہمیں اس کا فائدہ ہے ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ بیل آؤٹ پیکج تو وہ ہے وقتی ہے ہمارا کام چل جائے گا لیکن لانگ ٹرم میں ہم جو آگے جائیں گے ابھی ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے جو شاید کوئی ڈسکارس نہیں کرتا اگلے سال کے بعد جو سی پیک میں انویسمنٹ آئی تھی اس کا منافع واپس جانا ہے جب منافع دو بلین ڈالر کا واپس جائے گا تو آپ کو اور آپ پہ برڈن پڑھے گا اس بوجھ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ نے کم از کم دو سالوں میں دو عرب کا ڈالر کا اس کو سپیس کرنی ہے کہ چائنا ہمیں دو عرب ڈالر کس طرح اور دے وہ کیسے دے سکتا ہے چائنا کی کچھ فیکٹریز یہاں پہ آجائیں کچھ چائنا پرڈکشن یہاں پہ کرتے یا کچھ رو مٹیریل جو بھی اب مجھے ڈیٹیلز تو نہیں پتا کہ کیا کیا ہم چائنا کو بیج سکتے اچھا اگر ہم موٹی بات کریں سر تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ بھی پروسیس ہو جاتا ہے تو کیا پھر آئی ایم ایف کا آپشن مائنس ہو جائے گا یا وہ ابھی بھی ہماری کے موجود ہے دیکھیں جتنا آپ کے پاس یہ فورن کرنسی کی سپیس کٹھی ہوگی اتنا آپ بولڈ فیصلے کر سکتے ہیں ورنہ جو ہی آپ کا کوئی ایک جھٹکہ آتا ہے مثلا آئل پیشز بڑھ جائے گا اگر اگر دم سے ہمارا امپورٹ بیل بڑھ جائے گا اگر دم سے آپ کے ریزرف کم ہو جائے گا جب ریزرف کم ہوتے ہیں تو فوری طور پر آپ کی سٹاک مارکٹ لیکن آئل پر لیٹر ہم ہاف تو تقرباً ٹیکسز لیتے ہیں آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید یہ بات کوئی کرتا نہیں ہے اس حکومت نے آکے پیٹرل پر ٹیکس کم کی ہے پتہ نہیں یہ ڈسکاس کیوں نہیں ہو رہا اور میرے خیال ہے ہماری گورنمنٹ کو بھی اس پر زیادہ اوپن لیا سر بھی تو چھے روپے بڑا ہے ویسے وہ آپ کو پتہ تیرہ روپے ریکمنٹ ہوا تھا اگرہ سے تیرہ روپے ریکمنٹ ہوا چھے ٹیکسز کم کرائے لیکن انٹرنیشنل مارکٹ میں سیلز ٹیکس کم کی ہے صرف پانچ قسم کے تو ٹیکسز ہیں جو اصل بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آئندہ آئل پیسز ورلڈ مارکٹ میں بڑھتی ہیں آپ کو تو شاک لگے گا اس شاک کو پر کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ چائنہ کی پروڈکشن کو یہاں پہ لیا جائے یہ ایک مختصر وقفہ لے لے اس کے بعد اس دورے سے امیدیں تو بہت ہیں لیکن اندرون خانہ پاکستانی حکومت کے پاس مسائل کا بھی ایک ہمبار ہے اور جن غلطیوں کی ہمبارہ بات کرتے آئے ہیں ڈی پیو تبادلہ کیس سے لے آئی جی پنجاب کی تبدیلی تک اب آئی جی اسلام بات کا جو ایشو ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے خود ہی ویڈراؤ کر لیا اپنا معاملہ لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور حظیمت ہے جو کہ پی ٹی آئی کو اٹھانی پڑ رہی ہے کیا ہی بہتر ہو کہ ایسے معاملات میں پچھلی حکومتوں کی طرح کا رویہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ رکھے ایک بڑا پوزیٹیو میسج ضرور جا سکتا ہے لیکن ایسا آخر پی ٹی آئی کیوں نہیں کر پا رہی ہے اسے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا پریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈی پی او پاک پتن اور اس کے بعد آئی جی پنجاب بہت تنقید ہوئی پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر ماضی پہ ایک ہم نے کہ معافی مانگنی پڑی عثمان بزار صاحب کو کوٹ میں جا کے لیکن اس کے باوجود بھی یقینا گورنمنٹ لیول کے اوپر تو بہت سی چیزیں ٹھیک ہوئی ہوں گی لیکن شاید ہمارے وزراء اس چیز کو انڈرسٹانڈ نہیں کر رہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو صرف دو ماہ ہوئے ہیں آئی جی اسلام آباد کا جو تبادلہ تھا اس اشو کو آج تک ہم اسی بات پر ڈیبیٹ کرتے آئے ہیں کہ آیا واقعی کیا جو حکومتی وزراء ہیں ان کا رویہ بدلہ ہے یا پھر نہیں بدلہ ہے منظور صاحب سر میں آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی سر اس سیگمنٹ کا سر آئی جی سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی ڈیر سال تک سر میڈیا کی تنخیط بھی برداشت کرتی رہی اور سیاسی جماعتوں کی بھی آج وہی کچھ ہوتا وہاں ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ لیکن اپوزیشن ہمیں خاموش نظر آتی ہے وجہ کیا ہے سر نہیں دیکھیں ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ یہ اختیار سنا گیا بلکہ عمران خان صاحب جو جو کچھ کہتے رہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے دیکھیں ہم یہ کہتے تھے اس وقت بھی اور مجھے نہیں پتا کہ اب اپ ہولڈ کیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کو اپ ہولڈ کیا ہے سپریم کورٹ تو اس کے مطابق تو پھر یہ جو نئے پنجاب کے آئی جی لگے ہیں وہ بھی نہیں لگ سکتے اور پھر جو پہلے ڈی پی او پاک پتن گوجت تبدیل کیا گیا اس وقت بھی یہی تھا دارت کے پاس کوئی راستہ نہیں اس سے لیکن یہ جو ٹرنڈ سیٹ ہوا ہے اس میں پھر وہی ہے نا کہ جس طرح پہلے ماضی میں تنقید تو پی ٹی آئی کرتی رہی اپوزیشن میں رہتے ہوئے لیکن آج بھی رویہ وہی ہے جو ماضی کی حکومت مجھد پر تنقید ہوتی تھی دیکھیں نا ہم ان کو یہی کہتے تھے اس وقت بھی کہ جو گورنمنٹ این میٹنگ ہوتی ہے اسے سوچ سمجھ کر باتیں کرنی چاہیے چونکہ جو کچھ آج آپ کہیں گے وہ کل آپ کو بھوٹے نہیں ہیں یہ چیزیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی آج ساری کی ساری باتیں مثلا یہ پیٹرول کی قیمتوں میں کیا آسد عمر صاحب کہتے تھے مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ دو بندوں کو پتا تھا اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو دو بندوں نے کیا بننا ہے ایک عمران خان صاحب کو پتا تھا میں نے پرائیم میسٹر بننا ہے ایک آسد عمر صاحب کو پتا تھا پھر کوئی پرپریشن نہیں ہے مثلا جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں مثلا وہ کہتا تھا کہ گیس دنیا میں سب سے مہنگی جو ہے وہ پاکستان میں ہے کیوں ہیں وہ ان کے اپنی باتیں آ کر بان فارٹی تھری پرسنٹ اس میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمتوں میں یہ فرما رہے ہیں عباسی صاحب مجھے یہ بتائیں ہمارے دور میں تو ایک سو اٹالیس ڈالر بھی پر بیرل رہی بلکل رہا تھا سر ریکارڈ پرائسز ہائک ہوا تھا ٹھیک ہے ایوریج جو تھی سو ڈالر تھی آج کیا ہے آج وہ تو نہیں ہے قیمتیں لیکن ہم نے اس طرح سے پاس آن نہیں کیا تھا ہم نے بجلی کی قیمتوں کو اس طرح سے پاس آن نہیں کیا سر لیکن اس وقت تو اپوزیشن جو تھی وہ بولتی تھی نا سر اس پر تباہ اپوزیشن ان نشوز پر کیوں نہیں بول دی لیکن اپوزیشن تو مسلسل مہنگائی پر بول دی لیکن آپ کے خیال میں جو ان کا رویہ اپنانا چاہیے پھر دھرنے دینے چاہیے تو وہ نہیں ابھی ٹائم ہے لیکن یہ ساری چیزیں پرائیوٹائزیشن شروع کر دی ہے جو شرائط ہو سکتی تھی آئی ایم ایف کی وہ مان لی گئے ہیں ابھی گئے نہیں آئی ایم ایف انڈائریکٹ ٹیکسس میں اضافہ کر دیا پرائیوٹائزیشن بجلی تیل گیس ہر چیز مہنگی کر دی تو پھر اس پہ دیکھنا پڑے گا ان کو کہ یہ ساری چیزیں جس طرح سے یہ کر رہے ہیں یہ کتنی دیر تک چلائیں ہم نے کچھ چیزوں پر ان کو کہا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بلینکٹ ہم نے ان کو دے دیا جہاں پہ ہماری پولیسی سے ڈیفرنس آئے گا وہاں پہ ہم پوری طاقت کے ساتھ اپوس کریں اگر سر اس کی اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مس کنڈکٹ کیا گیا ہے سواتی صاحب کی طرف سے نہیں دیکھیں وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے لیکن وہ اپنا عوضہ تو نہیں چھوڑ رہے نا دیکھیں نا وہ عوضہ اگر نہیں چھوڑ رہے تو ان کو نوٹس ہو گیا آج یہ کوئی معمولی بہت اس دن فواج چودری صاحب کا نوٹس واپس ہوا تھا ان کو نوٹس باقاعدہ کر دیا گیا ہے اور احساسے بھی انہوں نے مانگ لیے اور بہت ساری چیزیں پوچھ لی گئی ہیں معافی ان کو فیملی سے تو مل گئی لیکن وہ انسیڈن ان کو بڑا مہنگا پڑ گیا مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی راستہ کوئی گنجائش بنے گی سواتی صاحب کے لیے صداقہ صاحب سے سواتی صاحب کا مستقبل پی ٹی آئی کیوں نہیں کلیر کر دیتی اگر ان کو خاموشی کے ساتھ کچھ وقت کے لیے جب تک یہ کیس انجام تک نہیں پہنچتا ان کو کہے کہ سائیڈ لائن ہو جائے نہیں میرا خیال ہے کوئی اس طرح کا ان کا کرائم ذاتی تو نہیں تھا کہ ان کو ہم جائیٹی بن گی کل تو آپ لوگ کہتے تھے جائیٹی ہمارے پر بنتی نہیں ہے آج بن گی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یعنی کوئی ایک طرف سے تو ہمیں پکڑنا دیں یہی اگر سپریم کورٹ آپ کو فیصلہ کرے تو آپ کہتے تھے جی کہ یہ تو بہت سے بڑے ہیں جائجز آج ہم آپ کو بتا رہے تھے نا کہ یہ جہاں جہاں غلطی ہوتی ہے کورٹ سے فیصلے کرتی ہیں کل کوئی کہتے تھا جی کہ نہیں ایک سائٹ پہ چل رہے ہیں اور فلاں میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ حالات ایسی نہیں ہے کہ میں شخصیات کا نام لوں فلاں کیوں رہست ہو رہا ہے تو یہ تو ون وے چل رہا ہے تو دیکھیں بات اس طرح نہیں ہے ادارے سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور مجھے ہمدردی ہے ان کے ساتھ بھی لیکن قانون کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عمل درام پر کرنا پڑے گا لیکن وولنٹیرلی ان سے نہیں کہا جائے جہاں تک بات ہے آئی جی صاحب کی اور یہ پنجاب کا اور دو واقعات ہو رہے ہیں میں بھی کیونکہ سارے سسٹم کا حصہ ہوں آپ دیکھیں کہ اس طرح ایسیو کے پی کے میں کیوں نہیں آ رہا اس لیے کہ وہاں کے جو بیوراکریسی تھی پولیس تھی ادارے تھے ان کو ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہمارا شیردن سے موقف یہ ہے جو کہتے کہ آپ تب کیوں بولتے تھے ہم تب بھی وہی بول رہے ہیں آج بھی بھی بول رہے ہیں ادارے یہاں پر برباد آپ دیکھ لیں وہاں اس طرح کوئی ایسیو نہیں آ رہا ان کو انڈیپیننس بھی دی پولیس کو ازادی بھی دی یہاں پہ مسلم جی قنون نے اتنا ان کو پلوٹ کیا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ غلط کیا ہو رہا ہے کیا فنکشنل نہیں ہے اکاؤنٹیبولیٹی کے علاوہ دیکھ لیں وہاں پہ آپ کی ایمینیز ایم پی ایس بھی ہیں وہاں آپ کا زبردست قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی ہے وہ کوئی کمپلینٹ نہیں آ رہی یہاں پنجاب میں ہم ایمینیز ہیں ہمیں بیوراکرسی ہمارے کابو نہیں آ رہی وہ ابھی تک مسلم لیگ نون کے ساتھ سر بیوراکرسی کو کابو کرنا اصل مقصد ہے آتا ہے نا نہیں نہیں کابو کرنا لیکن کابو کرنا پڑتا ہے ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے بیوراکرسی نہ نہیں بنانا نہیں تو سن لیں نا اب آپ مجھے اپنا کیس بیڈ کرنا ہے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ زیادہ ان میں سے خاص سیکشن جو ہے خاص ایک گروپ جو ہے وہ الائن ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور وہ شرارتن ایسا کر رہے ہیں یہ ایشوز جو آ رہے ہیں یہ صرف پنجاب میں اور سینٹر میں آ رہے ہیں کے پی کے میں نہیں آ رہے ہیں سن میں سے نہیں آ رہے کہ وہی سیٹ اپ ریپیٹ ہوا پنجاب میں ایک کرونک ایشوز ہیں جو انہوں نے خراب کیا رہا ہے اور وہ جو ان کے دور کے چالیس سال کے چھوٹے چھوٹے جو تھے نا افسران وہ اب بڑے بڑے بن چکے وہ ہمیں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے اس کے لیے ہم نے پولیس ریفارم بھی ابھی تک نہیں ہو سکا بکہ یہ ابھی تک تو ہماری سراتی دورانی صاحب ایک ایک تبادلے کے اوپر نراز ہو کر چلے گئے آپ کہہ رہے ہیں پھر ریفارم دیکھیں وہ بھی ہماری ہنڈلنگ کی کمزوری کہہ سکتے ہیں آپ کو چلے گئے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی ٹھیک ہے ہمیں بھی مسئلہ آ رہے ہیں ہم بھی نئے ہیں آپ سمجھیں کہ ایک پورا بگڑاوہ نظام ہے اس میں نئے لوگ آئیں اگر آپ شہریار کی بات کریں اگر آپ بزدار صاحب کی بات کریں ہم اپنا پوری پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ کہ یہ کوئی لوگوں سے پیسے پوائنٹ آگیا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا بیسے صداقہ صاحب نے فلو میں کہہ دیا لیکن سب نون لیگ بھی تو پھر یہی کچھ کر رہی ہوئی ان سے پرفارم کروانا ایکزیکیور کروانا اس پہ صاحب پہلے بھی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ بیوروکریسی صحیح ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے تعاون کو اب کس طرح لیا جائے گا سب دیکھیں نا ہر چیز کو آپ تھریٹ کر کے تو نہیں کر سکتے سوال یہ ہے کہ فنکشننگ نہیں ہو رہی مثلا پنجاب میں ان کو جہاں پہ یہ ایشو کسی حد تک ہو سکتی ہے بات جائز جو اباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ایک لمبار سا نون نے گمڑ کی ہے لیکن عمومی طور پر بیوروکریسی جو ہے وہ کسی جگہ پہ رکتی نہیں ہے وہ تو آنے والے کے ساتھ پہلے ہی مراسم شروع کر دیتی ہے لیکن وہاں پہ ایک کمزور سیٹ اپ ہے وہاں پہ کئی پار سینٹرز ہیں پنجاب کے اندر تو وہ جو پار سینٹرز ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی وہ کدھر دیکھیں ایک دم سے چینج آئی ہے نا ایک دم سے چینج یہ ہے کہ شہباز شریف وزیراعظم اس کا بھائی تھا اس کی بھی نہیں سنتا تھا اب یہ ہے کہ وہ کسی کی سنتا نہیں تھا اس بچارے کی سنتا کوئی نہیں ہے تو یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے کوئی وزار صاحب بھی صرف اتنی سٹرونگ شخصیت ابھی تک ثابت نہیں نہ انہیں پتا ہے نہ کبھی منسٹر ہے نہ کام کیا نہ پتا ہے وہ تو بالکل ایک لے مین ہے اور پھر ان کی ایکسپیرینس ٹیم میں اسے کچھ لوگ تھے شاہ محمود قریشی صاحب ہار گئے اور باقی کچھ ایسے تھے چوئی سرور صاحب الیکشن نہیں لڑے باقی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اس وقت لیکن پتا نہیں پھر ان کا اپنا کہ وہ ایکسی کیوٹ کیسے ہوگا وہ پاور سینٹر نظر میں آپ ان کو اگر تھریٹس کریں گے آپ نے کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہے آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا لیکن واقعات سارے کے سارے اس کے اُلٹ ہو رہے ہیں بلکل سارے کے سارے اس کے اُلٹ ہو رہے ہیں وہ ایجزیمپل سینٹر نظر چاہیے ہیں اور اس کو نام اوور سائٹ کا دے رہے ہیں اوور سائٹ نہیں ہے اوور سائٹ اور ہوتی ہے یہ مداخلت ہے کھلی کی کھلی اور اگر اس طرح سے مداخلت کریں گے تو بیروکریسی جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر پائیں گے سر شاید اسی وجہ سے آئی جی اسلام آباد نے آج کہا کہ میں اس طرح کے محول میں کام نہیں کر سکتا پیزادہ صاحب سر یہ جو آئی جی اسلام آباد کا انسیڈنٹ تھا سر آپ کی نظر سے بھی گزرا سر آپ کے خیال میں پی ٹی آئی ایسے انسیڈنٹس میں سبق کیوں نہیں سیکھ پا رہی ہے پچھلی بار بھی بزار صاحب نے کہا تھا کہ یہ آخری غلطی تھی دوبارہ ایسا نہیں ہوگا لیکن آپ کو لگتا ہے صرف کہ یہ مسٹیکس کرنے سے عوام کا اعتماد کمزور ہوگا ان کے اوپر لیکن نئی حکومت آئی ہے اور کوئی بھی نئی حکومت جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں انفرادی جو وزراء کے کردار ہیں یا ان کے رائے یا ان کی پالسیاں یا ان کی مداخلت کسی ایک معاملے میں وہ ایسے معاملات امور ہیں جو کہ ہوتے آئے ہیں اور شاید ہوتے رہیں گے لیکن یہ دو سخت واقعات جو ایک بزدار صاحب اور وہ خاور مانکہ اور یہ جو موجودہ جان محمد صاحب کا واقعہ ہے میرا خیال ہے ان دونوں واقعات میں کافی سبق موجود ہے اور موجودہ حکومت کو اس سے سیکھنے کی تمام تر جو مواد ہے وہ اس سے سیکھنا چاہیں گے تو میں اس سے اتنی مایوس ہو کر وہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہ رہا ہوں جو آپ نکال رہی ہیں کہ یہ لوگ سیکھ نہیں رہے ہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں مسلسل غلطیاں کر رہے ہیں نئی حکومتیں آتی ہیں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں پیولز پارٹی کے دور میں بھی ہوا ہوگا بشمار واقعات نواز شریف کے دور میں بھی چلی صرف میرا گرہ سب کو اتنا اپٹیمسٹک ہونا چاہیے ہچی بات ہے کہ آپ اس گورنمنٹ نے اتنا بڑا ایک تھرٹ آیا ایک آپ کے لائن آنڈر کا اور ہم نے اس کو پیسفولی میں کوئی خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہ جو دھرنے والا ایشو تھا وہ سالو ہو گیا ہے اور گورنمنٹ کا اور ان کا معاہدہ ہو گیا ہے اور معاہدے کی کاپی بھی آ گیا ہے سائن ہوئی بھی تو آپ جہاں جہاں کہیں ہماری کئی کمیہ غلطیاں بھی ہیں لیکن کوشش سے ایسی غلطیاں نہ کی جائیں اتنا پرخلوس حکومت آئی ہے کہ ہمیں علاقہ فضل ہے کہ اتنا بڑے بڑے ایشوز قوم چلے مجھے ایک مختصر وقفہ رہنے دیں جہاں پہ ضرورت نہیں ہے غلطیاں جو ہے وہاں غلطیاں کیوں کی جا رہی ہیں اور جہاں تک خلوس کی بات ہے تو اس خلوس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پچھلے ایک ماہ میں مہنگائی کی شرعہ میں سات فیصد اضافہ ہوا جو پچھلے چار سال میں سب سے زیادہ اضافہ اس پر بھی ذرا مختصر اگلا سیگمنٹ کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک وقت پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے آخر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کی شرعہ دارہ شماریات کی طرف سے جو سٹیٹس جاری کیے گئے ہیں اس میں پچھلے چار سال میں پچھلے ماہ سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے یعنی کہ سات پرسنٹ منظور صاحب کیونکہ سر وقت کم ہے میں یہ جانا چاہوں گی سر آپ سے کہ آپ نے بھی پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بہت زیادہ بھی انٹرنیشنلی کچھ پرائیسز ہائک ہوئے لیکن کنٹرول کرنے کی ڈالر بھی اور پیٹرول کو کوشش کی گئی سر یہ گورمنٹ آپ کے خلال میں نیشنلی ایسا کیا کرے کہ اس طرح کے میسیجز عوام تک کم از کم نہ جائیں کہ مہنگائی اتنی ہو جائے کہ وہ جس پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے اچھا وہ آوالی بات کو میں دوسرے انگل سے کہنا چاہتا ہوں غلطی وہ ہوتی ہے جو انجانے میں ہو جائیں غلطیاں وہ لیکن یہ کچھ مستیاں ہوتی ہیں جو جان بوجھ کر کی جائیں ٹھیک بات ہے سر تو یہ مہنگائی میں تو یہ مستیاں کر رہے ہیں اس کی ابھی اتنی ضرورت نہیں تھی ان ساری چیزوں کو ایک دم سے بڑھانے کی جس طرح سے انہوں نے بڑھا دیا تو مسائل ہیں لیکن ان کو اس طرح سے نہ کریں کہ لوگوں کو بالکل آپ ان کا کچھمبر ہی نکال دیں اس پر بہت دوری صورت ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مہاری اس میں آٹا گھی چینی ہر چیز وہ تو آرلیڈی مہنگی ہوئی ہے اوپر سے یہ تین چیزیں مہنگی ہو جائیں تو ہر چیز پھر پھر اس پر 40% کے قریب جو جو ایپیکٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جو اس بات پر عوام نے سر ووٹ دیا تھا وہ یہ تھا ٹھیک ہے اس وقت کرائسز میں ہے پاکستان کی ایک سپ کر لیا کتنے عرصے میں سر ریلیف مل سکتا ہے جو ہم نے لوگوں سے وعدے کی تھے وہ انشاءاللہ ہمارا دور شروع ہونے والا ہے پچھلے شروع اچھی خبریں آئیں آپ مان لے شروع مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ پیسہ پرنٹ کرنا ہے پچھلی حکومت میں پاکستان کی تاریخ بارہ سو عرب کے نوڈ پرنٹ کی ہے پی ٹی آئی کیا کہتی ہے نوڈ واپس نہیں کہا سکتی نوڈ مارکٹ میں آئیں اس کا ایمپیکٹ ہے ورلڈ لائل پرسیز کا ایمپیکٹ ہے اور جو آپ کا فورن ٹریڈ کا جو ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ تھا اس کا پی ٹی آئی کی پولیسیز کا ایمپیکٹ اس کے بعد آئے گا آپ پتا سکتے ہیں کہ ہفتے کس مہینے کچھ بہتری ہو سکتی ہے ان کو اپنے امیر لوگوں کی کلاس کا فکر ہے اور جو میری اور آپ نے تندور والوں کی بڑھائی گی ہے جو روٹی بڑھ رہتی ہے تیس روپے بڑھا مہینے کا جو ستر پیسے دن کے بڑھائی ہے یہ تندور والوں کی کتے نہیں پڑھائی ہے سرکھ سب کوئی ڈیڈ لائن ہے سر پی ٹی آئی کے پاس چلیں چھیک ہے اس وقت برداشت کرنی ہے دیکھیں پرائیسیز تو مارکٹ کی ہے ہم میں تو کوئی گورنمنٹ کی تو پرائیسیز نہیں بڑھی لیکن اس میں کنٹرول حکومت نے کرنا ہے جب آپ کا فینینشل سٹیبلیٹی آئے گی ملک میں وہ کب آئے گی سر ابھی یہ آپ کا چائنا کا اگر ڈیل آ جاتی ہے اس سے ایک مارکٹ میں پوزٹیف میسیج آئے گا اور ہم نے کمرشل جو کنیکشن تھا اس کو بین کیا تھا لیکن تندور کو بین نہیں کیا تھا تندور روٹی کا ایشو ہے اس پہ 143 پرسنٹ نے بڑھائی جس کی وجہ سے روٹی کی قیمت میں چھے سے دا سر پیار دس سے پیار پیار خزانے خالی ہے کہاں سے آپ سبسیڈائی کریں آپ انہیں سرب ڈالر سے اٹھا کر پچی سرب ڈالر سے لے کر گئے تھے سبسیڈیز دے دے کے ایک ہزار سبسیڈی ہم دوبارہ دیں گے ہم اگر آئے تو دوبارہ دیں گے پیزادہ صاحب سب لاسٹ کومنٹ سر یہ جو ادارہ شماریات کی رپورٹ ہے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے وعدے کا کتنا انتظار کرنا چاہیے سر عوام کو دیکھیں کچھ باتیں ہیں جو انصاف سے کرنی چاہیے میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے یہ بالکل غیر جانت دانانہ تجزیہ ہے اس سال نو ارب ڈالر کے قریب اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرزہ اور سود واپس ہونا ہے آٹھ ہزار ارب پیپلز پارٹی چھوڑ کر گئی تھی ملک پر کرزہ سولہ ہزار ارب سے زیادہ یہ جناب نواز شریف صاحب تو میرا خیال ہے اس کے بعد آپ کسی آنے والی حکومت کو ساٹھ دنوں میں کہیں کہ وہ نتائج دے ایسا نہیں ہوا کرتا یہ مہنگائی قدرتن ہونی تھی اس کے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سو دنوں کا جو راگ گایا تھا پی ٹی آئی نے وہ غلط تھا ان کو کم از کم ایک سے دو سال کی ضرورت ہے اور اس دوران میں لوگوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا ملک احلات کی کرنے کے لیے سر ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ خودی مشکلات اپنے کے پیڈا کی پی ٹی آئی نے کسی نہ نہیں کہا تھا کہ سو دن کی ڈیڈ لائن رکھیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں لیکن وہ بنیادی مشکل نہیں پیدا ہوتی اس سے وہ تو سیاسی مشکل پیدا ہوتی ہے جس کے لیے چودری منظور صاحب بیٹے ہوئے ہیں میں نے شہمہ لے لیتے ہیں چلے تینوں میں مانوں کا بہت شکریہ پروگرام سے مجھے اجازت دیزی ہے اور جہمت کی طرف سے کل بھی کوشش کی گئی آج بھی کوشش کی گئی ہے اور قبریں یہ آئی ہیں کہ حکومت اور ان کے درمیان نہ صرف مہاہدہ تیپ آ گیا ہے بلکہ جلد ہی وہ ان کا دھرنا ختم بھی کر دیں گے اور یقیناً اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کو مدنز رکھتے ہوئے یہ بڑا ضروری تھا کہ حکومت اور ان مظاہرین کے درمیان بہتر ٹرمز اور کنڈیشنز کے اوپر مہاہدہ تیپ آ جائے ان مہاہدے کے کیا مندرجات ہوں گے یہ وقت کے ساتھ ضرور سامنے آئے گا لیکن یقیناً ان عوام کے لیے جو پچھلے دو تین روز سے سفر کر رہے تھے یہ ایک اچھی نوید ہو سکتی ہے تاکہ کل سے وہ معمول کے جو اپنی روزمرہ کے امور ہیں ان کو انجام دے سکیں پروگرم سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ